good morning بچوں welcome to science class dear students آج ہم lesson 4 میں care for animals کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمیں animals کی care کیسے کرنے چاہیے many animals are being affected due to the activities of the men تو بہت سے جانور ہیں وہ منوشی کی activity کے قرن بھی پربھاویت ہوتے ہیں کیوں کیونکہ جو منوشی ہے وہ اپنے سوارت کے لیے کیا کرتا ہے بہت سے animals کو ہنٹ کرتا ہے جسے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری food chain ہے وہ بھی destroy ہو جاتی ہے اور جو food web ہے وہ بھی disturb ہو جاتا ہے تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور بچوں ایسا نہیں ہے کہ اگر منوشی animals کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا اثر منوشیہ پر بھی ہوتا ہے تو it is important for all of us تو ہمیں کیا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں animals کی دیکھوال کرنی ہے تو ہم animals کے لیے کیسے کیا کر سکتے ہیں تو فرسٹ میں آپ کو یہ point بتا رہی ہوں کہ ہم کیسے animals کو بچا سکتے ہیں ان کی take care کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ is do not throw polythine bags in garbage polythine bags جو ہوتے ہیں ان کو ہمیں کوڑے کے ڈیر اس میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ کیا کرتے ہیں جو کچھ animals جو ہوتے ہیں جو stray animals ہوتے ہیں درد گھوم رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نکل جاتے ہیں اور اس سے ان کی death ہو جاتی ہے پکشیوں کو نہ تو ہمیں پنجرہ میں رکھنا چاہیے نہ ہی فش کو aquarium میں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قید میں محسوس کرتے ہیں اور اس سے ان کی death جلدی ہو جاتی ہے اگر ہم کئی بار جب بھی ہم کئی forest میں جاتے ہیں پارک میں جائیں یا گارڈن میں جائیں تو ہمیں وہاں پر کسی اگر کسی پکشوں کے نیسٹ ہیں یا ان کے ایگ ہیں ہمیں ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے ان کو بریک نہیں کرنا ہے ایک مٹی کے برتن میں آج کل خاص طر پر گرمیوں میں جیسے گرمی کا موسم ہے تو اپنے مٹی کا کھلے مکہ برتن لینا ہے اس میں پانی ڈال کر اور اپنے گھر کے باہر اونچی جگہ پر کسی دیوار پر یا چھت پر رکھنا ہے جس سے کی پکشی آئیں اور اپنی پیاس بجھا سکیں اگر آپ نے گھر میں پیٹ ہیں تو آپ نے اسے پورا پیار دینا ہے ان کی اچھی سی کیر کرنی ہے جو کہ وہ دی ڈیزر جو کہ ان کو ملنی چاہیے دب پیٹ اینیمال اپیر تو بی سکھ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ پر جو پیٹ اینیمال وہ بیمار ہو گئے ہیں تو ان کے لیے سپیشل جو ڈکٹر ہوتے ویٹرنی ہے ڈکٹر لنکا بولتے ہیں وہ انہیں ان کے پاس دیکھیں چیک اپ کے لیے لیے جانا جائے talk to your friends about how to treat animals with kindness and respect be a good role model آپ خود بھی اینیمال کی اچھے سے دیکھوال کرو kindness ہونی چاہیے اور ان کی respect کرو love کرو ان سے خود بھی کرو اور اپنے friends کو بھی بتاؤ کہ آپ کو اینیمال کے ساتھ ایسے ویوار کرنا ہے اچھا ویوار کرنا چاہیے تو آپ ان کے لیے ایک آدھرش بن جاؤ کہ لوگ آپ کا نام لے کر کہیں کہ ہمیں بھی ان کی جیسا ویوار کرنا ہے جیسے وہ کرتے ہیں visit and spot your local animal rescue organization اگر آپ کے گھر کے آسپات یا آپ کے شہر میں کہیں پر بھی animals کی take care کے لیے کوئی organization ہے تو آپ کو سب support کیجئے ان کی help کیجئے وہاں جائے next آتا ہے پیٹا بچو پیٹا کیا ہوتا ہے پیٹا کی full form ہوتے people for ethical treatment of animals یہ ایک organization ہے animals کی taking care کے لیے organization ہے اور یہ امریکہ کی ہے یہ world کی largest animals organization ہے اس کیا کرتی ہے یہ animals کی take care کرتی ہے اور اس کا جو slogan ہے animals are not for us to eat wear experiment on or use for entertainment کی سرسطہ کیا جو میں جو لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں کی جو animals تھے وہ نہ تو ہماری کھانے کے لیے ہیں نہ پہنے کے لیے ہیں نہ experiment کرنے کے لیے نہ ہی ہمارے show entertainment کے لیے بلکہ ہمیں ان کی take care کرنی چاہیے اور یہ چار چیزوں پر یہ organization focus کرتی ہے کی factory farming پر animal testing پر and animals in entertainment پر تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر روک لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے entertainment کی چیز نہیں ہے ہمیں ان کی اچھے دیکھ پار کرنے اوکی تو بچوں یہ ہمارا lesson ہے i hope آپ یہ clear ہو گیا ہوگا آپ نے اپنے book میں تھے ایک بار lesson کو read کرنا ہے تاکہ آپ کو clear ہو ok thank you